سعودی عرب میں ہوتلوں اور فرنشٹ اپارٹمنٹ میں سعودی زیشن کا بقیدہ آغاز کر دیا گیا ہے تمام آفیسز کے کاموں جو بھی وہاں پر کام کیے جاتے ہیں اس پر غیر ملکیوں کی جگہ اب سو فیصد سعودی شہریوں کو تائنات کیا جائے گا سعودی عرب کی وزارت محنت و سماجی محبود کے مطابق ہوتلوں اور فرنشٹ اپارٹمنٹ کی سپیشلسٹ اور جو اہم دیگر شعبے ہوتے ہیں جابز کے اس میں سعودی زیشن کا آغاز جمعہ ستائیس دسمبر دوہزار انیس سے کر دیا گیا ہے سعودی وزارت عمل ان شعبوں میں لازمی طور پر سو فیصد سعودی شہریوں کو رکھے گا ابتدائی طور پر اس میں ابھی جزوی طور پر یعنی کو ففٹی پرسنڈ یا سکسٹی پرسنڈ سعودی شہریوں کو لایا گیا ہے سعودی خبرسان ادارے کے مطابق وزیر محنت و سماجی بحبود انجینئرز احمد بن سلمان الراجی نے سعودی زیشن کی قراردات کی منظوری دے دی ہے سہتی ہٹلوں اور فرنشٹ اپارٹمنٹ کی اسامیوں کی سعودی زیشن پر عمل درامد مرحلہ وار ہوگا پہلے مرحلے میں اہم اہدوں کی سعودی زیشن کی جائے گی دوسرے مرحلے میں نگران اسامیوں پر سعودی تائنات کیے جائیں گے معاون مینجر بھی سعودی ہی رکھے جائیں گے تیسرے اور آخری مرحلے میں جو اہم دیگر اہدیں ہیں اس پر بھی سعودی شہریوں کو تائنات کیا جائے گا غیر ملکیوں کو ان تمام اہدوں سے یعنی پوزیشن سے فارق کر دیا جائے گا وزیر محنت کے فیصلے کے مطابق پہلے مرحلے میں آلہ درجہ کی اسامیوں کو چھوڑ کر تمام اسامیوں پر سعودی خواتین کو رکھا جائے گا اس میں مارکٹنگز سیلز ریزرویشنز پرچیز سیکشنز استقبالیہ یعنی ریسیپشنز کے دفاتر کے تمام ملازمین شامل ہوں گے یاد رہے ہوتلوں میں سمان اٹھانے والے کار پارکنگ کرانے والے ڈریورز اور گیٹ کیپر اس سعودی زیشن سے مستثنہ ہیں اس پر غیر ملکی ہی کام کریں گے سعودی خواتینوں حضرات کے لیے جو مزید پیش مختص کیے گئے ہیں ان میں روم سرویس، ریسٹوران کے ویٹرز، سمان وصولی کا محرر، گودام سیکٹری، عام سیکٹری، ایکزیکٹیف سیکٹری سب شامل ہیں دفتری کاروائی کرنے والا دفتر کا معاون اور دفتری رابطہ کار بھی سعودی شہر ہی ہوں گے وزیر محنت نے واضح کیا ہے کہ آئندہ ان پیشوں کے لیے غیر ملکی ملازمین کے لیے ویزے ہی نہیں جاری کیے جائیں گے ان پیشوں پر کام کرنے والوں کا نقل کفالہ نہیں ہوگا جن پیشوں سے اب یہ غیر ملکی فارغ ہو رہے ہیں ان پیشوں پر اب یہ دوسرے کوئی بھی کام مملکت میں نہیں کر سکیں گے اور اس طرح سے ان سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی کام نہیں لیا جا سکے گا وزیر محنت نے مزید خبردار کیا ہے کہ جو بھی ادارہ اس قراردات کی پابندی کے خلاف کام کرے گا اسے سعودیوں کے لیے مخصوص پیشوں کی پابندی توڑنے کی سزا دی جائے گی وزارت محنت کا نیا یہ فیصلہ تین سال پہلے محکمہ سیاحت اور قومی ورسے کے ساتھ تیشدہ پروریم کے مطابق کیا گیا ہے اس وقت سیاحت اور قومی ورسے کے شعبوں میں سعودی زیشن کی شرح میں اضافے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے یہ غیر ملکی افراد کے لیے ایک اہم خبر ہے کیونکہ بہت سارے غیر ملکی افراد ہوتلز فرنش اپارٹمنٹس اور دیگر اہم جگہوں پر کام کر رہے تھے اہم پوزیشنز کے ساتھ لیبر لیبل پر بھی وہ کام کر رہے تھے اب اس سے وہ فارغ ہو جائیں گے